دو دن کی بارش اور اختیارات کی جنگ کراچی پانی پانی تھڈو ڈیم اوور فلو ہو گیا ریلا سادی ٹاؤن کے قریب پہنچ گیا گڈاب ٹاؤن اور نارڈرن بائی پاس کے اطراف گئی دیہاں دوب گئے پاک فوج کے دستے ریسکیو آپریشن میں مصروف سرجانی ٹاؤن میں سڑکی اور گلیاں دوب گئی پانی گھروں میں داخل ہو گیا لوگوں کی نکل مکانی بارش میں کیا الیکٹرک کے کھمبے شہریوں کی جان لینے لگے نارتھ ناظم آباد میں سائیکل چلاتے ہوئے دو بچے پول سے ٹکرائے تو کرنٹ لگنے سے دم توڑ گئے دو دن میں کرنٹ لگنے کے جام بہا کفراد کی تعداد پندرہ ہو گئی وزیر آزم کا کراچی میں بارشوں کے بعد نقصانات پر اظہار تشویش وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شہر کی صورتحال پر غور عمران خان نے کہا زندھ حکومت کو اربع روپے دیئے لیکن عوام کو سہولیات نہیں ملی سیورج اور صفائی کا نظام نہ ہونے سے عوام پریشان ہیں وفاقی وزیر علی زیدی کو کراچی جا کر انتظامات کا جائزہ لینے کی ہدایت کوئیٹا کے میزان چوک پر پولیس بین کے قریب دھماکہ چار افراد جام بھاک اور اٹھائیس زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو سبل اسپتال منتقل کر دیا گیا اور بھارتی فوج کی ایلو سی پر فائرنگ اور گولہ باری پاک فوج کا جوان شہید خواتین اور بچوں سمیت نو شہری زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق جوابی کاروائی میں بھارت کے تین پہنچی مارے گئے دشمن کی کئی پوسٹیں ملیا میٹ